بیہار کے اور انگباد میں سرکاری دوائے فیقے جانے پر کرمیڑوں نے جم کر کیا ورود کروائی کی مانگ کی بیہار کے اور انگباد بارون اتیرکت سواست کیندر سریج میں سوموار کو حد درجے کی لاپروائی بڑھتی گئی ہے اتیرکت سواست کیندر سریج کے کرمچاریوں نے لاکھوں روپی کی دوائیوں کو فیق دیا و جلا دیا جس میں ایکسپائری اور بینے ایکسپائری کی دوائی شامل ہیں سوموار کو اہلے صبح ہی شریش وے آس پاس کے گرامیڑ کھیت کے طرف کھوم رہے تھے تب ہی دیکھا کہ کھیت میں اس کے پاس نہر میں کافی دوائی فیقہ ہوا ہے جب اس کی شکایت کرنا ہے تیرکت سواست کے اندر شریج پہنچے تو گرامیڑوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کیونکہ وہاں جب گرامیڑوں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی دوائی اس کے پاس میں بھی کافی دوائی یوں ہی فیقہ ہوا تھا کچھ جلا ہوا تھا جس میں بینہ ایکسپائری کے دوائی بھی شامل تھے اس کے سوچنا گرامیڑوں نے جن پرتینیدیوں کو سوچنا دیتے ہوئے جمکر ہنگامہ کیا جس کے پرمکھ پرتینیدی ویجی سنگھ مکھیا پرتینیدی سنتوس کمار بی ڈی سی بھالا جیت سنگھ رامپرشات تھاکور سرپنچ پرتینیدی سوریہ دیال سنگھ انیہ گرامیڑوں نے جمکر ہنگامہ کیا معاملے کی شکایت سواست افسروں سے کی ہے اسے سوچنا جیسے ہی سمودھائی سواست کیندر کے پربھاوی چکستہ پدھدکاری ویجی کمار اکھوری کو ملی اپنے پوری ٹیم کے ساتھ پہنچ کر دوائوں کو جبت کر وریئے ادھکاریوں کو سوچنا دی پربھاوی چکستہ پدھدکاری ڈکٹر ویجی کمار اکھوری نے بتایا کہ اگر انجیکشن یا ٹیبلیٹ یا اندوائیں ایکسپائر ہو جائیں تو اس کی جانکاری وریئے ادھکاری کاریالے میں دینی پڑتی ہے اس کے بعد ٹیم گٹھت کر جانچ کے اپرانت انومتی ملنے کے بعد ہی دوائوں کو پکے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے گڑھے کی اچھی طرح سے ڈھک دیا جاتا ہے ساتھی بتایا کہ گرامیڑوں کے دوارہ سوچنا ملنے پر ایترک سواست کیندر سریز پہنچا اور جانچ کیا تو پایا کی ایکسپائری دوائے کے ساتھ ساتھ ایکسپائری ابھی نہیں ہوئی ہے وہ بھی دوائے فیہ کی ہوئی ہیں جس کی جانچ کو لے کر ایک ٹیم گٹھت کی جا رہی ہے جو بھی اس میں شامل ہوگا ان پر کاروائی کی جائے گی اور انہوں نے بات سے بینے پرساس ساہو کی ریپورٹ پرائیمیٹی نیوز آؤٹڈور میں چکی ہم اکیلے تھے وہاں کا آؤٹڈور نفٹا کر کے ہم آئے یہاں کا جانچ ابھی دوائے سب دیکھ رہے ہیں جانچ کی کرم میں آپ نے کیا پایا سر کچھ دوائے ہیں کچھ دوائے ہیں سال بھر چلتا باقی دوائے کچھ ایک سپائر ہے اس کے سپائری کو لے کر کچھ رول نیم ہے کہ ایسے ہی فیک دیا جاتا ہے نہیں ایسے نہیں فیک دیا اس کا کمیٹی بنا کر کے تو ابھی جو آپ کے سامنے یہ ماملہ آیا ہے اس ماملے میں آپ کے طرف سے کیا کاروائی ہوگی یہ کمیٹی بناویں گے کمیٹی کا ریپورٹ کے بار جو بھی ہوگا کوئی بھی آدمی چھوڑا نہیں جائے گا جو دوسی ہوگا گراملیوں کے دوارے یہ ابھی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دوائے نہیں دی جاتی تھی اس ماملے میں ابھی شروعاتی جانچ میں آپ کو کیا سامنے آئی آپ کے باتیں سر شروعاتی جانچ میں کہ ابھی آپ جب آئیں اپنے اسپطال سے سامدائک سواسکیندر بارون سے اترک سواسکیندر سیرس میں شروعاتی جانچ کے قرم میں آپ نے کیا پایا دوائی کچھ ایکسپائر ہے کچھ ایکسپائر نہیں ہے کتنے لوگوں پہ کاروائی ہو سکتی ہے سر آپ کی جانچ کمیٹی کے دوارے ایک کمیٹی بناویں گے کمیٹی میں جتنے سٹاپ ہوں گے جو ڈائریکٹری رسپونسپول ہوں گے انتر تو سکت کاروائی ہوگا گراملیوں کے بارے یہ بھی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ایسے سے اسواسن بہت بات دیے جاتے ہیں لیکن حالانکہ میرا نام آرین سرما ہوا کہاں کے رانے والے ہیں سیریس گوبین پور کے رانے والے ہیں آپ کے نظر کی سرکاری اسپطال کے آسپاس کافی دوار ملا ہے جس میں بہت کی ایکسپیری ریٹ ہو چکے بہت ایکسپیری ریٹ نہیں ہوئی ہے پھر پھیک دیا گیا ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور سرکاری اسپطال کے روئیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سرکاری اسپطال کا روئیہ اتنا لونج پونج ہے کہ یہاں پیسنٹ آتے ہیں صرف دو روپے کا رسکپسن بنا کر کے دے دیتے ہیں ان کو دوا کے نام پر سیدھے بولا جاتا ہے کہ باہر سے جا کے دوا لے لیجئے اور کسی کو صحیح ڈھنگ سے کوئی اسٹاپ یہاں رہنا نہیں چاہتا ہے کوئی اسٹاپ کیوں نہیں رہنا چاہتا ہے یہ اسٹاپ لوگ خود بتائیں گے آج جو دوا ملا ہے آسپاس اتنی بڑی سنکھیا میں جی آن اس میں دیکھیں ایکسپائری ہو چکا ہے کہ ایکسپائری نہیں ہوا ہے کچھ مانے 75% ایسپائری دوا ہے 25% بینہ ایسپائری ہے وہ بھی پھیکا گیا ہے آج گرامینوں کے دوارہ یہاں پر جو بلوک کیا جا رہا ہے اسپتال کرمچاری سے اپکی بات چیت ہوئی انہوں نے کیا کہا ان لوگوں نے بولا ایک کے بعد دوسرے کو پھیک رہا ہے وہ تیسرے کو پھیک رہا ہے چوتھے کو پھیک رہا ہے کہ اس میں ہمارا کام نہیں ہے اور اس میں ہمارے پنچائت پرتی ندھیتو کا سب سے بڑا یوگدان ہے ساتھی میں گرامین جنتا کا آگے کی رن نیتی کیا کرنا چاہتا ہے آگے کی رن نیتی ان لوگوں کو پھیکیش